آداب پیارے دوستوں عدد سے محبت کرنے والوں میرے پیاروں آپ سب کی محبت ہیں آپ کا کرم کہ آپ نے اس قابل سمجھا آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آپ کے پاس آپ کو مخاطب کروں میں خالد ندیم چانی پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اردو شیر کہتا ہوں افثانہ بھی لکھتا ہوں راکیش راج کی محبتیں کہ انہوں نے بڑی محبت سے حکم دیا کہ آپ ہمارے پیج پر لائیو آئیں میں حاضر ہوں ان کے حکم پر اور تعمیل کروں گا آپ سب اے باپ کی شاعری سنائی جائے گی آپ کو آپ جتنی دیر سننا چاہیں گے میں حاضر ہوں آپ سب کی محبتیں ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا بہت شکریہ راکیش راج اس قابل کے لئے آپ کی ہی محبتیں ہیں کہ ہم جہاں آپ کے پاس موجود ہیں سننے والے دیکھنے والے تمام احباب کو بہت محبت اور بہت شکریہ کہ میں چاہوں گا کہ ایک غزل سے آغاز کروں اپنے کلام سے آپ سب کی نظر کہ عشق ناکام ہو گیا ہوگا عشق ناکام ہو گیا ہوگا یوں تیرا نام ہو گیا ہوگا عشق ناکام ہو گیا ہوگا یوں تیرا نام ہو گیا ہوگا واقعہ دو دلوں کا تھا لیکن واقعہ دو دلوں کا تھا لیکن تش تزبام ہو گیا ہوگا واقعہ دو دلوں کا تھا لیکن تشت ازبام ہو گیا ہوگا اور شیر دیکھئے گا کہ اتنا عرصہ جو بودھ کو پوجا ہے اتنا عرصہ جو بودھ کو پوجا ہے کیا خدا رام ہو گیا ہوگا عشق ناکام ہو گیا ہوگا جو تیرا نام ہو گیا ہوگا واقعہ دو دلوں کا تھا لیکن تشت ازبام ہو گیا ہوگا اور اتنا عرصہ جو بودھ کو پوجا ہے کیا خدا رام ہو گیا ہوگا اور شیر دیکھئے گا کہ ایک نظر دیکھ کر کہا مجھ کو جا تیرا کام ہو گیا ہوگا ایک نظر دیکھ کر کہا مجھ کو جا تیرا کام ہو گیا ہوگا اور قصہ واشت و جنو آخر حرف انجام ہو گیا ہوگا عشق ناکام ہو گیا ہوگا یوں تیرا نام ہو گیا ہوگا عدنان حسین خونیہ سے بہت شکریہ عدنان سلامت رہے ہیں عسامہ مجید رکیش راج پنکچ آپ ساپہ باپ کا شکریہ کہ آپ لوگ سن رہے ہیں ہاں ہزیفہ خان کو بھی سلام عدنان بلائیے ہزیفہ کو بھی ضرور بلائیے بہت نوازش میں اے غزل آور آپ کو آپ کی سمہاتوں کی نظر کرتا ہوں آپ چاہیں تو کوئی فرمائش بھی کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے فرمائش کو پورا کر سکوں غزل دیکھئے اب آپ کے پنکچ صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اتنی محبت سے نوازا آپ جیئے آپ سلامت رہے غزل کے کچھ اشار ہیں دوستو کہ اسی نے بوئے شکوک دل میں اسی چمبیلی کا نام دکھ ہے اسی نے بوئے شکوک دل میں اسی چمبیلی کا نام دکھ ہے تمہارے پہلو سے لگ کے بیٹھی ہوئی سہیلی کا نام دکھ ہے اسی نے بوئے شکوک دل میں اسی چمبیلی کا نام دکھ ہے تمہارے پہلو سے لگ کے بیٹھی ہوئی سہیلی کا نام دکھ ہے اور وہی نہ جس کی مکین لڑکی نے تیری بستی میں عشق بویا مجھے بھی درشن کراؤ اس کے کہ جس حویلی کا نام دکھ ہے مجھے بھی درشن کراؤ اس کے کہ جس حویلی کا نام دکھ ہے اور شیر دیکھئے گا اے باب تم ان لکیروں میں ایک خوشی بھی تلاش کر لو تو مجزہ ہے تم ان لکیروں میں ایک خوشی بھی تلاش کر لو تو مجزہ ہے کہ میں تو بچپن سے جانتا ہوں میری ہتھیلی کا نام دکھ ہے ہر ایک رشتہ ہر ایک جذبہ وفا محبت خلوص سب کچھ ہر ایک رشتہ ہر ایک جذبہ وفا محبت خلوص سب کچھ میں اور کیا کیا بتاؤں حتیٰ کہ یار بیلی کا نام دکھ ہے میں اور کیا کیا بتاؤں دکھ ہے یہ اچھا دھاری ہے سن لو صاحب یہ اچھا دھاری ہے سن لو صاحب جسے یہ کاٹے نہ پانی مانگے ہاں الجی الجی سی اس محبت بھری پہلی کا نام دکھ ہے ہاں الجی الجی سی اس محبت بھری پہلی کا نام دکھ ہے اسی نے بوئے شکوک دل میں اسی چمیلی کا نام دکھ ہے تمہارے پہلو سے لگ کے بیٹھی ہوئی سہیلی کا نام دکھ ہے خوش آمدید حضیفہ خان خیروز احمد خان بہت اچھا بہت شکریہ نتن جائن بہت شکریہ سلامت رہے آپ صاحب اے باپ کی محبتیں ہیں سلامت رہے آپ لوگ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں کہ غزلیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں محمد علی ایاز بہت نوازش بہت بہت نوازش بہت نوازش بہت شکریہ محبتیں ہیں آپ کی آپ سب کی بے پناہ محبتیں ہیں کہ آپ نے اپنے درمیان مجھے بولایا اور یوں عزت سے نوازا پنگج صاحب بہت نوازش آپ بہت داد سے نواز رہے ہیں آپ کی محبتیں ہیں ایک چھوٹی بیر کی غزل عرض کرتا ہوں سہمے سہمے اداس ہو گائے سہمے سہمے اداس ہو گائے پیڑ چہرہ شناس ہو گائے سہمے سہمے اداس ہو گائے پیڑ چہرہ شناس ہو گائے ایسے محلت ملی ہے جینے کی ایسے محلت ملی ہے جینے کی جیسے رستے پہ گھاس ہو گائے ایسے محلت ملی ہے جینے کی جیسے رستے پہ گھاس ہو گائے اور اپنے جامعے میں وہ نہیں رہتا جس کی وافر کپاس ہو گائے اپنے جامعے میں وہ نہیں رہتا جس کی وافر کپاس ہو گائے اور تب وہ پانی سے بھی نہیں بجھتی تب وہ پانی سے بھی نہیں بجھتی جب مساموں پہ پیاس ہو گائے اور شیر دیکھئے کہ اس کی میں بار آنکھیں اٹھتے ہی اس کی میں بار آنکھیں اٹھتے ہی سب لبوں پر گلاس ہو گائے اور سخت مشکل زمین پر گلاس ہو گائے سخت مقین تھی خالد ہم کو آنی تھی راس ہو گائے ہم کو آنی تھی راس ہو گائے سہمے سہمے اداس ہو گائے پیڑ چہرہ شناس ہو گائے بہت نوازش بہت شکریہ زیشان چودری جی میں ضرور سناؤں گا یہ غزل ضرور سناؤں گا آپ سنیے میں انچالا ضرور سناؤں گا اسی غزل کے حوالے سے تو دوستوں کے ساتھ تعارف ہوا اور انہوں نے اس محبت سے نوازا اور جہاں بولایا ادنام میں ضرور سناؤں گا سلام میرے ہم سفر سلام بہت شکریہ آپ کو یاد ہے وہ ٹرین کا سفر جس میں ہم اچانک ملے تھے اور آپ نے نہایت محبت سے مجھے نوازا تھا آپ کی محبتیں مجھے یاد ہیں آپ سب کی اور یہی محبتیں انسان کا اساسہ ہوتی ہیں کلمکار محاشرے سے اور کچھ نہیں چاہتا سوائے محبت کے کلمکار آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا میں اگزل اور آپ کی نظر کرتا ہوں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کہ کہہ گیا ہوں جو میں روانی میں کہہ گیا ہوں جو میں روانی میں وہ تو شامل نہ تھا کہانی میں کہہ گیا ہوں جو میں روانی میں وہ تو شامل نہ تھا کہانی میں اور کوئی لغزش گناہ توبہ کر کوئی لغزش گناہ توبہ کر نیک بچہ تھا میں جوانی میں کوئی لغزش گناہ توبہ کر نیک بچہ تھا میں جوانی میں اور رنگ کالا بھی اس پہ جچتا ہے اور شیر دیکھئے گا کہ پاؤں دریا میں ڈال کر بولی ایسے لگتی ہے آپ پانی میں پاؤں دریا میں ڈال کر بولی ایسے لگتی ہے آگ پانی میں اور میں اگر خود کو مار ڈالوں تو کیا بچے گا تیری کہانی میں کہ گیا ہوں جو میں روانی میں وہ تو شامل نہ تھا پاؤں دریہ میں ڈال کر بولی ایسے لگتی ہے آگ پانی میں بیعت نوازش احباب بہت محبتیں عدلان بیعت نوازش محمد علی عیاض بہت شکریہ پنکش صاحب بہت نوازش بہت نوازش جن احباب کے نام ہندی میں درج ہے میں ان کے نام پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لئے معذرت ان سب کی محبتوں کا شکریہ جو اتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں سواگت ہے بھائی آپ آئے اچھا لگا بہت شکریہ جناب آپ سلامت رہے ہاں عدلان میں اس گزل سے جو شیر مجھے یاد آتے ہیں میں سنا دیتا ہوں زندگانی سے جھوٹ بولتے ہو تم ترقی کروگے تیزی سے تم روانی سے جھوٹ بولتے ہو تم ترقی کروگے تیزی سے تم روانی سے جھوٹ بولتے ہو پڑھتے رہتے ہو جان کو پھر بھی یار جانی سے جھوٹ بولتے ہو پڑھتے رہتے ہو جان کو پھر بھی یار جانی سے جھوٹ بولتے ہو اور ساری دنیا کا دکھ نہیں مجھ کو تم بھی شانی سے جھوٹ بولتے ہو بٹیہ رانی سے جھوٹ بولتے ہو زندگانی سے جھوٹ بولتے ہو تم ترقی کروگے تیزی سے تم روانی سے جھوٹ بولتے ہو بہت نوازش ہے باب آپ سب کی محبتیں زائد بشیر بہت نوازش خزیفہ خان بہت شکریہ آپ اتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں حسن نواز خان نیازی بسم اللہ حسن نواز خان کیسے ہیں آپ راکش راج محبت ہے آپ کی آپ محبت سے نواز رہے ہیں آپ کی اپنی خوشاتگی ہے آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اس محبت کی شائری کو بھی صلاح بہت محبت ہے آپ کی نتن جین بہت نوازش بہت جی و حسن نواز بہت شکریہ آپ جس غزل کی آپ دوست فرمائش کر رہے ہیں میں وہ غزل آپ کو سنا دیتا ہوں خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ نہیں آئیں گے ہم نہ مجنو ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں ہم کسی دش تماشے میں نہیں آئیں گے ہم کسی دش تماشے میں نہیں آئیں گے مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہے خلاصے میں نہیں آئیں گے مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہے خلاصے میں نہیں آئیں گے اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے اور شیر دیکھی اے باب کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے خط کے چھوٹے میں تراجی نہیں آئیں گے غم زیادہ ہے لپاپے میں نہیں آئیں گے بیعت نوازش اہباب بہت آپ سب کی محبتوں کے لیے ممنون ہوں نوازش اہباب ان محبتوں کے لیے بہت شکریہ بہت محبت آپ سب کا آپ سب ساتھ ہیں میرے میرا مان بڑھا رہے ہیں بہت نوازش ریشان چودری حسن نواز کان بہت شکریہ بے شک حسن نواز کان میں نے پہچان لی آئے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی آپ سے آپ لوگوں کی محبتیں میرے ہمراہ ہیں بہت نوازش دوستو ان محبتوں کے لیے میں مجھکور ہوں اور خاص طور پر راکیش راج کا شکریہ کہ اس نے یہ موقع فرام کیا کہ آپ کے یوں لائیو آپ کے ساتھ مخاطب ہوا جائے آپ کو کچھ اشار سنائے جائیں میں ممنون ہوں آپ سب کا ممنون ہوں میں آپ سلامت رہے آخر میں میں آخر میں آپ ایک غزل سنا کر آئے باپ سے اجازت چاہوں گا پردہ اٹھنا نہیں پہلی سے پردہ اٹھنا نہیں پہلی سے لاش نکلے گی بس حویلی سے اور بات قسمت کی چیڑ رکھی ہے بات قسمت کی چیڑ رکھی ہے ایک ہتھیلی سے بات قسمت کی چیڑ رکھی ہے ایک ہتھیلی نے ایک ہتھیلی سے اور اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا دور رہنا بڑی حویلی سے اور کیوں مجھے دیکھ کر وہ ہستی ہے کیوں مجھے دیکھ کر وہ ہستی ہے پوچھنا تو ذرا سہیلی سے اور آخری شیئر کہ اسی غزل کا آخری شیئر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے اجدہے نے کہا چبیلی سے تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے اجدہے نے کہا چبیلی سے پردہ اٹھنا نہیں پہلی سے لاش نکلے گی بس حویلی سے اور اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا دور رہنا بڑی حویلی سے آپ محبتوں کا بہت شکریہ رکش راج کہیں میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے بہت سارا کلام میں نے زکین کریں میں نے اتنا سارا کلام کبھی بھی نہیں سنایا نہ ہی میں کبھی بہت بہت کم لائیو آتا ہوں شاید ایک آدھ بار ہی میں لائیو آیا ہوں یہ بلکل تجربہ نہیں ہے مجھے سمجھ بلکل نہیں آ رہی کہ آپ باپ سے فردن فردن آپ کا شکریہ آپ کا عادر کیسے کیا جائے آپ سب کی محبتوں خلوص اور ان محبتوں کو میں سمیٹ رہا ہوں بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں لائیو آ کر راکش راج کی محبتوں کا شکریہ جو اس میں یہ موقع فرام کیا آپ سب کے درمیان بیٹنے کا مجھے کچھ کہنے کا آپ سب نے سنا مجھے اپنی رائے اس کے بارے میں ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ادنام یہ انٹرنیشنل فورم ہے اس پر سرائکی نہیں سنائی جا سکتی بہت سارے عباب کو سرائکی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ انڈیا کے دوست ہیں جنہوں نے یہ احتمام کیا ہے راکش راج صاحب نے احتمام کیا ہے کہ لائیو اپنے پیج پر تو یہاں اگر سرائکی کلام سنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ان دوستوں کے لیے مسائل کا سبب ہوگا ان کو سمجھ نہیں آئے گی آپ اگر اردو کی کچھ کہیں تو میں جو شیر یاد ہوں گے میں آپ کو سنا دوں گا لیکن سرائکی ممکن نہیں ہے آج حسن نواز خان سرائکی میں یہاں جو کہ ہم بہت سارے عباب ایسے ہیں جو سرائکی نہیں جانتے زبان تو جہاں مناسب نہیں ہے وہ پھر کسی وقت انچاللہ آئیو آ کر آپ کو ضرور سنائی جائے گی آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ سحاس طور پر میں راکش راج کیا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے یہ احتمام کیا آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا آپ سب کی محبتوں کا شکریہ سلامت رہے آپ دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر کوئی ایک آدھ شیر بھی آپ کو پسند آیا ہو تو اسے میں سمجھوں گا کہ میرا آپ کے درمیان بیٹھنا ضائع نہیں کیا فضول نہیں تھا آپ کی محبتیں کہ آپ نے مجھے اتنی دیر پرداشت کیا آئندہ بھی آگا بھا کر آپ حکم کریں گے تو میں ضرور حاضر ہوتا رہوں گا مجھے بہت اچھا لگا مجھے بھا کر